موسیقی اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو می چینل سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آئی میک اپ لک بہت ہی ایزی طریقہ سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بگنرز کے لئے کافی زیادہ ایزی ہونے والا ہے آئی میک اپ لک اگر آپ کے پاس زیادہ برشیز نہیں ہیں تو آپ فنگر کی حال سے بھی یہ والا لک اچھیف کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے اپنے فیس پہ کچھ اپلائی نہیں کیا ہوا تو اب میں اپنی آئی بروز کو فیل کر لوں گی آپ کوئی بھی اپنا آئی بروز جس سے پاودر سے اگر آپ فیل کرتے ہیں یا پومیٹ سے فیل کرتے ہیں آپ اس سے اپنی آئی بروز کو فرسٹ آف آل فیل کر لیں دن اس کے پاس پولی سے میں اس کو سیٹ کر لوں گی تاکہ ایون سا جو پروڈکٹ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور اب میں اپلائی کر رہی ہوں یہ کنسیلر کو اپنی آئی بروز کو شاپ دکھانے کے لئے تو میں اس کو لگا لوں گی ایک فلیٹ برش کی ہیلپ سے دن اگین اپنی آئی بروز پہ پولی سے سیٹ کر لوں گی اچھی طرح سے دن اب میں اپلائی کر رہی ہوں کمپیکٹ اپنی آئی پہ تاکہ جو میری کریس لائن پہ کریس نہ ہو کنسیلر دن اب میں یہ لے رہی ہوں براؤن شیڈ آپ اپنی آئی شیڈوں کے اندر سے کوئی بھی اس طرح کا شیڈ لے سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ڈیفرینٹ کلر کرنا ہے تب بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں پر براؤن کلر کو ہمیشہ ٹرانسیشن کلر کے لئے یوز کیا کریں بہت پیارا سا لک آتا ہے سو سمپلی میں نے اسے اپلائے کر لیا ہے ایک بلینڈنگ برش کی ہیلٹ سے اپنی گریس پہ اور اسے اچھی طرح سے بلینڈ کروں گی دن ایک فلیٹ برش لوں گی میں اور یہ گرین سا قدر ہے شیڈ ہے تو اس کو میں ایک فلیٹ برش کی ہیلٹ سے اپنے انہ کارنر کے پاس اور آوٹر وی کے پاس اسے پلیس کر لوں گی کچھ اس طرح سے یہ لگے گا آپ فنگر کی ہیلٹ سے بھی لگا سکتے ہیں تو یہ میڈل سے میں اسے چھوڑ دوں گی میڈ پارٹ جو ہے اس کا تو ادھر میں لگاؤں گی یہ والا شیڈ اگر آپ کے ڈریس میں کچھ شیڈ ہیں اور آپ اس طرح بھی کار سکتے ہیں آئی میک اپ لک کو اپنے ڈریس کے اکارڈنگ تو میں نے یہ لگا لیا ہے اب میں اپلائے کر رہی ہوں لائنر جیل آئی لائنر میں اپلائے کر رہی ہوں آپ کو ہی سب ہی آئی لائنر اپلائے کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے ایک پیارا سا ونگ آئی لائنر میں کریئٹ کروں گی انر کارنر سے تھوڑا سے اس کو باہر کو نکالوں گی ایک وی شیف دوں گی اس کو تاکہ میری جو آئے ہے وہ پیاری سی نظر آئیں تو میں ایک اب میں اپلائے کر رہی ہوں آئی لائنر کو تو آئی لائنر کو اپلائے کرنے کے بعد سیم وہی گرین شیڈ میں اپلائے کر رہوں گی اپنی لوور لائش پہ اچھی طرح سے اسے بلینڈ کروں گی بہت ہی پیارا سا کلر آتا ہے کچھ اس طرح سے میں اسے لگا لوں گی تو اچھی طرح سے لگانے کے بعد اب میں اپنی براو بون کو ہائلائٹ کر لوں گی ایک سلور شیڈ سے تو انر کارنر اور براو بون کو ہائلائٹ کر لیا ہے اب میں اپلائے کر رہی ہوں مسکارا آپ اپنا کوئی بھی مسکارا اپلائے کر سکتے ہیں تو سپیشلی اپنی لوور لائش پہ زیادہ فوکس دیا کریں بہت ہی بیوٹی فول سا آپ کا لک آتا ہے تو اب میں اپلائے کر لوں گی کاجل آپ کوئی سا بھی کاجل یوز کر سکتے ہیں جو آپ اپلائے کرتے ہیں تو میں اسے وارٹر لائن پہ لگا لوں گی دن لیشیس لگانے کے بعد بہت ہی بیوٹی فول سا لک آتا ہے سو ایٹس مائی فائنل لک ایوپ آپ کے لئے ویڈیو آج کی خیل فور رہی ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میک شئر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں دب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی